پیچھے آپ رون روم میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفہ ہی ہو جائے گی ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بیری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھیں لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملے ہیں انہیں کہہ جیے دو اللہ والے ملے ہیں کہانیہ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفہ نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ غوث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگوں اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یارہ دن لگنے نے پھیر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب ہی اسے میں آگے کہنے میں کہ بابا جی گلون آ کری یہ بار بار نہ ہو میرکا میں تھے یارہ دن تو پہلے لے آنی سکتا جب تُس ہی لے آ سکتاちょっと لے آلا کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر تفleich پھر کون سی بندرگاہے گی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخخا پھر کون سی آئے گی حدیدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والد صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر ویک ہو جدہ آگیا تھا تذکرائے غوثیہ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے بارال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا وہ بار بار آکے میرے اببا جی اس وقت کفتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ابھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بیری جہاز نے رکنا تھا تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے تو جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکیشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آگئی تو جدہ پہنچ بھی گئے حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے اللہ سے ڈر جائیں اور میرا معصومانہ سوال ہے آپ کے سارے بزرگ بیری جازوں میں جاتے تھے جب حاج اور عمرے کے لیے تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے شارک مچھلی تیر سکتی ہے تو آپ کے بابے سموندی راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے آئے انہوں نے دار تلے انہوں بیری جاز سمید وہاں پہنچ گئے جدے اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے وہ میں نے آئی لائٹ کرنی ہے سارے دا عمرہ سارے دا آج فارغ ہو گیا کیونکہ یہ لم لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے میں کہنا توڑے بابیانو نہ نماز دا پتا نہ آج روزے دا پتا بابا اڈا جالی سی اس کو چاہیے تھا یہ لم لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھئی مکات شروع ہو گیا ہے اے رام باندھو اس نے ڈریٹ سب کو جدے بجھا دیا سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابیتے چاہی کوئی نہیں آئے انہوں دار تلے یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سارے ہوتے دم واجب کرواتا ہونے کیونکہ جدے پہنچ گے تو یہ لم لم تو گزر چکے جدے پہنچ گے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے لا تلالہ قربان اور تو بابا دے اُلٹا مسئیبت پہ گئی کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر ٹیکنیکل غلطی اور صحیح پتہ لیا کہ بابے کو حاج کے مسائل نہیں پتا تھے ورنہ وہ پہلے یہ لم لم روکتا اس کے بعد جدے جاتا یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویر سے نماز بھی نہیں آتی ترجمہ تے چھڑ تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے یہ حالت ہے ان کی اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف بنو سلمہ چوہرائے پہ کھڑے ہیں اللہ کے نبیل اسلام نے پوچھا کہ میں نے سنائے کہ تم مسجد نوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا عرصاللہ گاؤں ایریہ سے آتے ہیں ظاہر ہے گاؤں ایریہ سے آنے میں تردد ہے نماز میں پہنچتے ہوئے ایک اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے بعض کو جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لیے سواب لکھا جاتا ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی مشکات میں بھی موجود ہے یہ ہے سر کتابوں کا پہمبر نبیل اسلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جائے کریں گے مدینہ نمازیں پڑھنے تو اڑ کے آ جائے کرو مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو تو اڑھو ہوتے تھے لینڈ کرو او زمانے پائی کوئی نہیں سی اڑھتا اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتوب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاق جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو سرکار بن سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاق جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی وہ تو بچارے مدینہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ یا وہ سوچ لے گا اگر اڑ کے آ سکتے تو بچارے یہ کام نہ کرتے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے